شنگھائی تابون تنظیم سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز روس، بیلاروس، کازکستان، تاجکستان، ازباکستان اور منگولیا کے وزرعظم شریک ہوں گے ایران کے اول نائب صدر، بھارتی وزیر خارجہ، کرغستان کی کابینہ کے چیرمن اور ترکمستان کی کابینہ کے ٹیپٹی چیرمن کی شرکت بھی شیڈیول وزیرعظم غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں اشایہ دیں گے ایسیو سمیٹ کا باقاعدہ آغاز سولہ اکتوبر کو جناح کنونچن سینٹر میں ہوگا بھارتی وزیر خارجہ آج شام پاکستان پہنچیں گے چوبیس کھنٹے قیام شیڈیول جیشنکر کی شہباز شریف اور اسحاق دار سے بھی ملاقات متوقع اشایہ میں بھی شریک ہوں گے دو ہزار پندرہ کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا نرینر موڈی خود ایسیو کانفرنس میں آتے تو بہتر ہوتا بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہمیشہ حمایت کی جل بھارتی وزیرعظم کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے پر امید ہوں نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو وزیر علیہ مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکا کی آمد کا خیر مگدم کہا اجلاس سے بہامی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے احداث پورے کیے جائیں گے کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی پاک چین دوستی نیا سنگے میل عبور دونوں ممالک کے درمیان تیرہ مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کرنسی معاہدہ بھی تیہ تقریب میں وزیرعظم شہباز شریف چینی حمد صرف اور آرمی چیف کی شرکت سی پیک ورکنگ گروپ سے مطالق مفاہمتی آداشت کی دستعویز کا تبادہ سلامتی اطلاعات مواصلات سنت زراد تجارت آبی وسائل اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے دونوں ممالک کے درمیان سمارٹ کلاسٹرومز کے حوالے سے مفاہمتی آداشت پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرہ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق پاک چین سٹریٹیجک کوپریٹیو پارنرشپ پر اتمنان کا اظہار سی پیک کے تحت تاون نئے محلے میں داخل ہو چکا دونوں ممالک کا عزم سنت زراد کے جدت آئی ٹی سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام جاری مصوموں کی بروقت تکمیل کے ضرورت پر زور وزیراعظم شہباز صلیف کی چینی باشندوں اور مصوموں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی یقین دہانیں ایک اور خواب کی تکمیل پاک چین وزیراعظم نے نیو گوادر ائرپورٹ کا ورچول افتتاح کر دیا گوادر پر ساتھ میں جوانٹ ورکنگ گروپ اچلاس کے نکات کی دستاویز کا تبادہ گوادر ائرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے چینی وزیراعظم لی چینک کا تقریب سے خطاب کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک چین افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش پاکستان کے عوام کے خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے پاک چین معاہدے دوست ممالک کے درمیان نئے باپ کا اضافہ پاکستان کے اکنومک ایجنڈے کو سپورٹ کرنے پر چین کے مشکور ہیں گوادر ائرپورٹ کی تکمیل سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی وزیراعظم شہباز صلیف کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کے درقی کے لیے چین کے پختہ عظم کے مطرف ہیں چینی وزیراعظم کی چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف سے ملاقات پاک چین دہرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسط دینے کے عظم کا عیادہ لیچ یانگ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مسلح افاظ کے کردار کے مطرف پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی شہد سے میٹھا محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد لیچ یانگ کا فقید المثال استقبال وزیراعظم ہاؤس میں شایان شان استقبالیا گارڈر فانر پیش مسلح فاج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی دونوں ممالکے قومی ترانوں کی دھونے بجائی گئیں چینی وزیراعظم نے پودا لگایا شہباز صریف نے کابینہ کا تعریف کرایا آرمی چیف جنرل آسے مدیر نے بھی لیچ یانگ کا پورا تفاق استقبال کیا گرم جوشی سے مصافحہ طریقہ صاحب نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس ٹیلی پی ٹی آئی سیاستی کمیٹی کے ارکان کی اکثریتی رائے پر احتجاج موخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے بانی کا طبی معاینہ کرانے کی پیشکش قبول وزیر داخلہ نے بیریسٹر گوھر کو پمس سے بانی کا طبی معاینہ کرانے کی پیشکش کی تھی جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹیں اس بات کا کیا مطبع ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وقت مناسب نہیں یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کی گھن گرج کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی کو نہیں افتخار چودری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں قانون سازی ہوگی تو ہمارے مسودے پر ورنہ نہیں ہوگی آئین اور اسلام کے ساتھ کھلوار کیا گیا تو عوام ایوان تک پہنچیں گے بولانا فضل رحمان کا میر پرخاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کہا رات کے اندھیرے میں کالش شوپر میں مصابدہ آیا جوافٹ عوامی حقوق سلب کرنے کی کوشش تھی ہماری مخالفت کی وجہ سے حکومت ترمیم منظور نہ کرا سکی اس آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی لوگ ووٹ کسی کو اور کو ڈالتے ہیں اور فیصلہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے ہم نے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کو دھاندی زدہ قرار دیا دوہزار چوبیس میں بھی سمجھوتا نہیں کیا کہا گیا کوئی دھاندی نہیں کی جواب دیا آپ کے علاوہ کوئی دھاندی کر ہی نہیں سکتا آج بھی پاکستان حکمرانوں کی وجہ سے اسلامی قوانین سے محروم ہے حکمرانوں کا محاصرہ عوام نے کرنا ہے انکمٹریس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیر سرکلر جاری ایف بی آر حکام کے مطابق تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار اسوسیشنز کے درخواست پر تاریخ بڑھائی گئی کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما سمیت چھ سفات کی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا اقدام کینیڈا میں پرتشدد بھارتی سرگبریوں سے مطالق نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا گیا پولس کو سکرہنما ہردیب سنگھ کے قتل میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے لیبدان کے چہر زغرتہ پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ اکیس شہری لکمہ اجل بن گئے جنوبی لپنان اور بیروت پر بھی بمباری چوبیس گھنٹوں میں بابند شہادتیں حزباللہ کی جوابی کاروائیوں میں تیزی شمالی اسرائل پر راکٹوں کے بارش متعدد گھر اور گاڑیاں تباہ ہلاکتوں کا امکان غزہ میں ایک اور قتلیام شیخ رزوان میں پناہ گزیم کیمپ پر بمباری الکساس پتال میں بھی بے گھر افراد نشانہ مزید باصر فلسطینی شہی تعداد بیالی سدار دو سو نواسی ہو گئی سہونی فوج کا شمالی غزہ کو جنوبی علاقوں سے الگ کرنے کا متصوبہ ہے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا انگلیس ٹیم کو سپن جال میں بھسانے کی تیاری پاکستان کی فائنل ایلیون میں تین سپنرز اور ایک فاس بولر شامل پاک انگلنڈ دوسرا ٹیس آج سے ملتان میں شروع ہوگا میچ پرانی ویکٹ پر ہی کرا جائے گا کومی ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش مہمان ٹیم کو ایک صفر کی بڑتری حاصل اور پاکستان ویمنز چی ٹونٹی ورڈ کپ سے آؤٹ بھارت کا راستہ بھی روک لیا آخری گروپ میچ میں نیوزرنڈ نے پاکستان کو چپن رنز سے ہرا کر سیمے فائنل میں جگہ بنا لی ایک سو دس رنز کے جواب میں کومی ٹیم کم ترین سکوٹ چپن رنز پر ڈھیر ہو گئی